بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قرآنی وظائف چینل میں خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تبرک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عفیس ہوں گے آج جمعہ کے دنی یہ تسبیح جو میں آج آپ کو بتاؤں گا اس کو پڑھ لیں یہ اللہ پاک ہے اس میں آزم کے تسبیح ہے یقین کیجئے ایک گھنٹے کے اندر اندر آپ کا ہر بڑے سے بڑا مقصد پورا ہو جائے گا اگر آپ کو ارجن پیٹ سے چاہیں گے پیسوں کا انتظام نہیں ہو رہا ہے تو اگر یہ عمل کرتے ہیں آج جمعہ کے دن اللہ پاک کی ان ناموں کو پڑھتے ہیں تو یقین کیجئے ایک گھنٹے کے اندر اندر پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا جو بھی اللہ پاک سے آپ نے مانگا ہوگا وہ انشاءاللہ و تعالیٰ آپ کو مل جائے گا کیونکہ آج کا دن دونک قبول ہونے کا دن ہے آج کا دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ اللہ تو برکہ و تعالیٰ سے جو مانگا جائے اس گھڑی میں مل جاتا ہے تو آج کا دن پورا دن جو ہے یہ دعاں کے قبول ہونے کا دن ہے اور پتہ نہیں کہ کون سی گھڑی آپ کی دعاں کا قبول کی گھڑی بن جائے تو آج کے دن یہ عمل کرنے یقین کیجئے کہ آپ کی قسمت بدل جائے گی تو آج کے وظیفہ بتانے سے پہلے میں اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میری جو بھی مسلمان بہنے اور بھائی جو میری آج کس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ پریشان ہیں اپنے کسی بھی مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں تو میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ آج کا یہ عمل کرنے کی بدولت سے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقے سے ان کے وسیلے سے اور آج جمعہ کے دن کا صدقے سے اللہ پاک ان کی ہر بڑی پریشانی کو خل کر دے جو بھی وہ اللہ پاک سے مانگنا چاہتے ہیں اللہ پاک انہیں عطا کر دے آمین تمام میری بہندر بھائی کومنٹ میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھتے ہیں کوئی پتہ آنے کے کس کی آمین قبول ہو جو اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر لیں وظیفہ کا جو طرقے کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے آج جمعہ کے دنی وظیفہ آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں یہ وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے آپ کے یقین جو ہے وہ کامل ہونا چاہیے اور آپ کا مقصد آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اول اور آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور آپ نے اللہ تو بھرکہ ہے کہ یہ تین نام یا اللہو یا رحمانو یا رحمو آپ نے ان تین ناموں کو کم از کم ایک ہزار مرتبہ پڑھنا ہے اپنا مقصد اپنے ذہن میں رکھ کر اپنی حاجت اپنے ذہن میں رکھ کر انشاءاللہ جو بھی مانگیں گے یقین کیجئے ایک گھنٹے کے اندر اندر آپ کو اللہ پاک کی ذات عطا کر دے گی تو یہ عمل آپ کوشش کرنے کے یا تو اثر کی نماز کے بعد کریں یا جمعہ کی نماز پڑھنے کے فوراں بعد بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں یا عشاء کی نماز کے بعد کر لیں یقین کیجئے جو مانگیں گے وہ مل جائے گا کہ ملہ پلاس میں کریں اور اس ویڈیو کلاس میں شیئر بھی کریں